السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ علیہ بحولہ بدنا بطولہی ما انلحے کل غریبت وفضل وکاشتف کل عظیمت وازن استعینه قاہران قادران وتبکل علیہ کافیان وصرا واشہدو ان لا الہ الا ہوا الہ واحدا احدا الذي لم يتخذ في عز جلاله صحبتا ملا ولدا واشہدو ان محمدن عبد المصطفی صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتی لذینہ موزع صلی اللہ علیہ وعبت علمہ ولجام رہی لہم خوصا اس حق لبیل آیافی من الوسی گتو ونراثا اوسیقم عباد اللہ ونسی بتقل اللہ ماہ مبارک رمضان ظاہر کے برکتوں کا مہینہ ہے عبادتوں کا مہینہ ہے دعاوں کا مہینہ ہے نیک عمال اور صدقات کا مہینہ ہے جس کو قدرت نے یہ فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے یہ میرا مہینہ ہے شعبان کے لیے ارشاد کہ یہ رسول اللہ کا ماہ مبارک ہے اور رمضان کے لیے ارشاد رمضان مبارک کے لیے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور یہ ماہ مبارک جو ہے اس کی برکت یہ ہے کہ اگر ایک آیت کی بھی تلاوت کی جائے تو پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ہوتا ہے علماء نے یہ ارشاد سرمایا میں نے پہلے کہا کہ ذاتہ مختصر خدبہ ہوگا کیونکہ دہار باہر کے لوگ انہوں کو بڑی عذیت ہوں زحمت میں وہ رہتے ہیں وہ تو رمضان مبارک جو ہے وہ کیوں اس میں اتنی برکت ہے کیوں اس کا اتنا شرف ہے کیوں اس کا اتنا مرتبہ ہے تو علماء نے فرمایا کہ یہ روزوں کی وجہ سے یہ شرف نہیں اس کا حاصل ہے یہ روزے واجب ہوں ہیں اس کی وجہ سے شرف نہیں حاصل بلکہ اس مبارک کو شرف اس کی حاصل ہے کہ اسی مبارک پر قرآن مجید نازل قرآن کے نزول کی برکتیں ہیں اور یہاں تک کہ بعض علماء نے شاہد سمجھایا کہ شاید یہ روزے جو ہیں یہ نزول قرآن کے شکرانے کے طور پر ہیں یہ شکرانے کے طور پر روزے ہیں کہ یہ شکریہ آدھا کرو کہ اللہ نے تم کو اس لائق سمجھائے کہ تمہارے لئے یہ کتاب بھیجی ہے قرآن مجید مسلمانوں کی ہدایت کے لئے بھیجی ہے اور یہ میں تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں ہے اس کے نزول کی برکت ہے جس کی وجہ سے اتنی برکتیں ہیں سورہ اسرہ میں اعلان ہو رہا ہے کہ نزول من القرآن ما ہوا شفاؤن ورحمت للمومنین و لا يزیدو لزالمین الا خسارا ہم نے جو قرآن نازل کی آہز میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے تو یہاں کے اوپر مفصلین نے یہ لکھا کہ شفا کے بعد رحمت کا تذکرہ کیوں کیا یہ ہے میں شفا ہے مریضوں کے شفا ہے اس میں بیماروں کو شفا ہے جسمانی امراض کی بھی شفا اس میں ہے مریض جب ہوتا ہے تو اس کو قرآن کی حوالی آتی ہے اور حقیقت میں تو روحانی امراض کی شفا ہے حصل جو ہے وہ روحانی امراض کی شفا کے لیے تو یہاں پر سوال ہی ہوتا ہے کہ آخر یہ شفا کے بعد رحمت کی تو اس کے لئے علماء نے پہلو بیان کیا ہے کہ مریض کو شفا ہو جاتی ہے مرض دور ہو جاتا ہے مگر اس کے بعد بھی کافی عرصے تک کمزوری باقی رہتی ہے مجھے بچپن میں ٹائی فائیڈ بہت ہوا کرتا تھا تو ٹائی فائیڈ اتر بھی گیا ہے تب بھی معلومہ ایک مہینے تک کمزوری ہے چلنے پھرنے میں دقت ہو رہی ہے تو تذیر بیماری کے بعد اگر شفا بھی ہو جاتی ہے تب بھی کمزوری باقی رہتی ہے قوا کمزور ہو جاتے ہیں نقاحت باقی رہتی ہے شفا ہے یعنی ہماری بیماری کو دور کرتا ہے اور رحمت ہے یعنی ہماری نقاحت کو دور کرتا ہے بیماری کے بعد جو کمزوری و نقاحت ہوتی ہے اس کو بھی یہی قرآن مجید دور کرتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ قرآن دہرکے یہ ہمیں عمل کی تبلیغ دیتا ہے عمل کی تبلیغ کرتا ہے اس میں ایک پہلو ہے عرفان کا ایک پہلو ہے اور عنمائی علم مرفان نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے برے کام کو چھوڑ دینا برائی کو چھوڑ دینا اور ایک چیز ہوتی ہے برائی چھوڑ کر اچھائی کرنے لگنا برائی چھوڑ کر اچھائی اس کے لئے انہیں صلاح استعمال کی ہے تخلیہ تخلیہ یہ ہے کہ انسان برائی چھوڑ دے ہو اور اس کے بعد کے مرتبہ تہلیہ یعنی اس کی جہاں کے اوپر اچھائیوں پر عمل کرنے لگی ہے یہ قرآن کی صفت یہ ہے کہ جہاں یہ برائیوں سے بچاتا ہے وہاں اچھائیوں کی تعلیم دے کر انسان کو ایک بہترین انسان بناتا ہے یہ اس کے لئے جیسے مثال کی دی جاتی ہے کہ کوئی صاحب چوری کرتے تھے ڈاکے ڈالتے تھے وہ اس نے تر کر دی اب گھر کے اندر بیٹھے ہیں چوری اور ڈاکے نہیں اس کو انجام دے رہے ہیں لیکن اب اگر یہ ہو کہ وہی جو چوری کرتا تھا وہی جو ڈاکے ڈالتا تھا وہی غریبوں کی مدد کرنے لگے وہی بیواؤں کا سہارا بن جائے وہی یتیموں کا سرپرز بن جائے تو اب یہ ہو گیا تہلیہ تو قرآن مجید کی صفت یہ ہے کہ جہاں برائیوں سے روکتا ہے وہاں اچھے عمل کی دعوت بھی دیتا ہے اور ایک مسلمان جو ہے وہ بہترین مسلمان بن جاتا ہے سلوات بھی دے برمحمد وعالمان تو بری صفات کا دور کرنا اور اچھی صفات کو پیدا کرنا یہ ہے قرآن مجید کی صفت اور قرآن مجید کے لئے قَدْ جَاكُ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ سورہ مائدہ میں یہ آئی کریمہ ہے کہ یہ نور ہے قرآن مجید نور ہے نور کیسے بنتا ہے یہ بجلی ہے وہ کیسے بنتی آپ تُمع ملومی ہے کہ دیم میں جو ہے وہ پانی جمع کیا جاتا ہے اور پھر وہ پانی بلندی سے گرائی جاتا ہے اور جو پانی بلندی سے گرائی جاتا ہے تب وہ بجلی اس سے بنتی ہے تب اس سے بجلی بنتی ہے تو اب سوال ہی ہوتا ہے کہ یہ ڈیم میں پانی آتا کہاں سے یہ ڈیم میں یہ جو باند باندے جاتے ہیں بڑے باند اس پہ پانی کہاں سے آتا ہے پانی آتا ہے بادلوں سے پانی آتا ہے بادلوں سے اور بادل کہاں سے آتے ہیں بادل کہاں سے آتے ہیں بادل آتے ہیں جب سورج کی گرمی سے سمندر کا پانی بخار بنتا ہے جب سمندر کا پانی بخار بنتا ہے تو یہی بادل بن جاتا ہے اور جب یہ بادل وہاں سے اوپر سے وہاں تھندک ملتی ہے تو دوبارہ وہ بھاب پھر پانی میں تبدیل ہو جاتی اور پھر وہ پانی زمین پر گرتا ہے جس کے ذریعے سے ڈیم میں پانی جمع ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نور ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر روشن ہوتے ہیں یہی نور ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر روشن ہوتے ہیں اور یہ سورج کبھی براہ راست جو ہے وہ روشنی پہنچاتا ہے اور کبھی وسیلے کے ذریعے سے روشنی پہنچاتا ہے براہ راست جو روشنی پہنچاتا ہے وسیلے کے ذریعے سے پہنچاتا ہے براہ راست ملتی ہے دن میں اور وسیلے کے ذریعے سے ملتی ہے رات میں وسیلے کے ذریعے سے ملتی ہے رات میں دن میں روشنی ملتی ہے ڈائریک سورج سے اور وسیلے کے ذریعے ملتی ہے اس نور سے کہ جو پانی ہی کے ذریعے سے بنتا ہے اور پانی بنتا ہے سورج کروشنی کے ذریعے سے تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی برائے راست نعمتیں پہنچتی ہیں کبھی وسیلے کے ذریعے سے نعمتیں پہنچتی ہیں اللہ کبھی برائے راست نعمت دیتا ہے اور کبھی محمد و آل محمد کے وسیلے سے نعمت بتایا میں نے کہا اس لی جلدی جلدی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ وقت سرس نہ ہو یہاں کے اوپر ایک پہلی اور ہے جو اس کرنا چاہتا ہوں کہ لا یزید للظالمین الا خسارہ لیکن یہی یہی قرآن مجید جو مومنین کے لیے شفا ہے یہی قرآن مجید جو مومنین کے لیے رحمت ہے یہی قرآن مجید ظالموں کے لیے خسارہ نقصان اور گھاٹا اور یہ بات سمجھ مجھے چیز ایک ہی ہے چیز ایک ہی ہے لیکن ایک کے لیے رحمت و شفا دوسرے کے لیے نقصان دوسرے کے لیے خسارہ یعنی نقصان خسارہ یعنی گھاٹا ظالموں کے لیے خسارہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز ہوتی ہے ذرف میں توجہ چاہوں گا آپ پڑھے رکھیں اصل چیز ہوتی ہے ذرف ذرف اگر بدل جاتا ہے تو اثر بھی بدل جاتا ہے میں ایک بسار بھی کچھ سادہ سکی آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پر وہ بھی سمجھ جائیں آپ دیکھیں کرنٹ یہ بجلی جو ہے یہ دوڑھا ہی بجلی تاورک تاک کے اندر ساکٹ لگاوا ہے پلک لگاوا ہے اس میں آپ نے فریش کا پلک ٹاپ لگا دیا اس کے اندر فریش کے کننکشن دے دیا آپ نے اور فریش کے اندر ہر چیز تھنڈی ہو رہی ہے کہا ہے تھنڈی ہو رہی ہے بجلی سے بجلی سے فریش میں ہر چیز تھنڈی ہو رہی ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ پلک ٹاپ ہٹا کر آپ نے ہیٹر کا پلک لیا دیا آپ نے ہیٹر کے پلک لیا دیا تو آپ معلوم آئے کہ اسی سے جو ہے گرمی نکلنے لگی اسی ہیٹر سے آگ نکلنے لگی بجلی ایک ہے مگر فریش میں تھنڈا ہو رہا ہے اور ہیٹر کے دریئے سے ماہور گرم ہو رہا ہے تو یہ قرآن مجید یہ مومنین کے لیے شفاہ ہے اور منافقین کے لیے حاج ہے یہی یہی شفاہ جو ہے وہ ذکر مولا کائنات کی بھی ہے جو قرآن کی صفت ہے وہ ذکر علی کی بھی صفت ہے کہ جب مومنین کے ساتھ سے ذکر ہوتا ہے جب مومنین کے سامنے ذکر علی ہوتا ہے تو دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے جب منافقین کے سامنے ہوتا ہے تو دل میں آن لگ جاتی ہے ذکر وہی ہے ذرف بدل میں نے کہا جلدی بات ستم ہوگی اور میں نے کہا تو پندرہ دیس پنٹ سے زیادہ مجھے نہیں لینا ہے تو یہ بہتری زمانہ ہے دعا کا یہ بہتری زمانہ ہے صدقے کا یہ بہتری زمانہ ہے صلح رحم کا اللہ کی تقدیر جو لگ گئی وہ لگ گئی لیکن سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے لکھاؤ ہی بدل جاتا ہے لوہ محفوظ پر لکھاؤ بدل جاتا ہے لوہ محفوظ پر تحریر شدہ بدل جاتا ہے وہ کون چیزیں ہیں ایک دعا ہے دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے الدعا حضور سور کائنات محمد الدعا ترد القضاء دعا سے قضاء بھی بدل جاتا ہے قضاء سے محفوظ پر لکھاؤ قضاء و قدر ہے یعنی تقدیر بدل جاتی ہے موت بھی ٹل جاتی ہے دعا کے ذریعے سے موت ٹل جاتی ہے مثال موجود ہے ابھی بالکل چند مہینے پہلے کی مثال کہ میری جو خوبی تھی ان کو شدید اتنا ہوا مرض گردے بلکل فیل ہو گیا ان کے یہیں اس میں سہارا میں بھرتی تھی ڈاکٹر نے کہا کہ صرف چند گھنٹے سے زیادہ ان کی زندگی نہیں ہے چند گھنٹے پورا جسو پھول کے کپا ہو گیا ہاتھ اتنی موٹے بہت پتلے پتلے ان کے ہاتھ سے بڑھاتی گزا ہے اتنے موٹے ہاتھ ہو گئے تھے کیونکہ گردے فیل ہو سکتے ہیں اور کہا کہ ایک بار جو پچاسی سال میں گردے فیل ہو جائیں تو دوبارہ امکان ہی نہیں ہے کہ دوبارہ وہ کام کرسکیں لیکن کچھ بیٹیوں نے اس طرح سے طلب کر دعا مانگی کچھ اولاد نے اس طرح سے طلب کر دعا مانگی تو دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے خلوص دل سے دعا مانگی جائے تو دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے دوسری چیز جو ہے جو تقدیر کو بدلتی ہے وہ ہے صدقہ وہ مشہور آپ کو واقعہ پر سامنے ہیں جناح موسیٰ کا واقعہ ذاکرین سے بھی سنا ہو گئے میری زبان سے بھی سنا ہو گئے جناح موسیٰ کا واقعہ کہ آپ ایک علاقہ سے جا رہے تھے اور وہاں ادھر میں شادی آنے ہو رہے تھے شادی کا ماحول تھا اور جناح موسیٰ نے اپنے حساب سے کہا کہ ابھی تو یہاں شادی کا ماحول ہے کہ کل یہی پر یہ ماحول غم کے ماحول میں تبدیل ہو جائے گا کیونکہ یہاں کی جو دلہن ہے اس کی آج رات میں موت ہے اور آج کی رات میں اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ آج وہ مر جائے گی دوسرے دن پھر جناح موسیٰ اس سے گزرے تھے دیکھو وہی سی طرح سے شادی کا ماحول ہے وہی سی طرح سے خوشیاں ہیں اسی طرح سے ماہ کے اوپر شادی آنے بجرے ہیں تو اب روایت کہتی جناح موسیٰ گھبرا گئے گھبرا گئے پریشان ہو گئے کہ پانے والے تیرے دیئے علم کی بنیاد میں نے بات کہی تھی تیرے ہی دیئے علم کی بنیاد میں نے بات کہی تھی لیکن میری بات تو جھوٹی ثابت ہو گئی میری بات تو غلط ثابت ہو گئی جب دنیا میں یہ میری بات غلط ثابت ہو گئی تو اب تو میں نے اسے کہا کہ جنت ہے جہنم ہے کوثر ہے سرسویر ہے ہور ہے غلمان ہے جب یہ بات غلط ثابت ہو گئی تو کہیئے نہ سمجھنے لگے کہ میں نے وہ بھی تھا غلط کہا ہے وہ سب بھی میری بات جھوٹ ہے تو میری تو نبوت خطرے میں آ جائے گی میری تو رسالت خطرے میں آ جائے گی جواب آپ کو معلوم سنتے رہتے ہیں جواب آیا تھا مقدر میں موت تھی تقدیر میں موت تھی لیکن یہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی اور کسی فقیر نے کسی محتاج نے آکے دروازے پر صدا دی کسی نے سنا نہیں شادی کے ماحول میں ہلڑ ہنگامہ تھا ہر طرح شادی آنے تھے کوئی سننی رہا تھا فقیر پکار رہا تھا یہ دلہن بنی بیٹھی تھی اس سے برداشت نہیں ہو سکا یہ اسی عالم میں دروازے پر گئی اور اپنے ہاتھ کے کنگن پتار کر اس فقیر کو دے دیئے کیونکہ اس نے صدقہ دیا تو ہم نے اس کی موت کو ٹال دیا صدقہ جو ہے یہ موت کو ٹال دیتا ہے یہ تقدیر کو بدل دیتا ہے یہ صدقہ لہذا آج کے اس مہو بارک کے صدقہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیکھیں یہ صدقہ یہ نہیں لوگ بات کہتے ہیں صدقہ ہے صدقہ کی معنی ہے چیریٹی صدقہ کی معنی ہے نیک عمل کرنا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی بھی مرد مومن وہ صدقہ لے سکتا ہے کوئی بھی لے سکتا ہے اور صدقیں جو واجب ہیں وہ ہوتا ہے غیر سید وہ سید نہیں لے سکتا ہے لیکن اس طرح کے جو صدقات ہوتے ہیں آج کی مہو میں وہ جو ہے غیر سید بھی نکالے سید لے سکتا ہے صرف یہ فطرہ ہے اس کے سلسلیم خصوصی حکم ہے کہ وہ غیر سید نکالے تو سید اس کو نہیں لے سکتا ہے یہ صدقات نہ یہ صدقات جو نکالے جاتے ہیں اس کو چیریٹی کہتے ہیں اس کو کوئی بھی غیر سید بھی نکالے تو سید اس کو لے سکتا ہے تو صدقات ایک خرمہ بھی ایک خجور بھی اگر صدقے میں دے دی تو میدان حشر میں بہترین اس کا سلاح ملے گا ضروری نہیں ہے کہ ہزار روپے ہوتا صدقے میں دیئے جائیں پچاس ہزار تو سکتے میں دیئے جائیں لیکن جتنی جس کی حیثیت ہے اس کے حساب سے وہ صدقات دے یہ ماہ مبارک جو ہے وہ صدقات دینے کا مہینہ ہے جس کا بہترین سواب ہے دس ہزار گناہ بیس ہزار گناہ ایک لاکھ گناہ پتہ ہنی کتنا خدرت کی درست انا ملے گا آپ دیکھیں آپ اپنے عمل کو نہیں دیکھیں بلکہ اس کے دریائے سخاوت کو دیکھیں پوری کائنات کو اگر وہ رزق پہنچاتا ہے آپ دیکھیں میں ایک مسال دینا چاہتا ہوں بات تورانی ہوتی چلی جاتی ہے خود دو مسال دینا چاہتا ہوں سمندر ہے بحر القاہل ہے دنیا کے سب سے بڑا سمندر اس میں آپ نے سوئی ڈالی سوئی جب بہاں نکالی تو سوئی کی نوک پر ہلکا سے پانی آ گیا سمندر پر پانی کم ہوا کہ نہیں کم تو ہوا بھئے کتنا کم ہوا سوئی کی نوک مجھے قطرہ آیا ہے اتنا کم ہوا کجھ احساس ہوگا سمندر کو کمی کا سمندر میں کمی کا کوئی احساس بھئے اتنے ہی سمجھ لیجئے کہ پوری کائنات کو اللہ رزق پہنچاتا ہے مگر اس کے رزق کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے کہ جتنی سمندر سے سوئی کے نوک پر ایک پانی کا قطرہ آ جاتا ہے یہ زمانہ رحمت کا زمانہ ہے مغفرت کا زمانہ ہے اللہ کا رحمت کا جو سمندر ہے وہ جوش میں آج اس مہینے میں فائدہ نہیں اٹھاتے کہ تو پھر کیارہ مہینے پھر محرومی ہی محرومی ہوگی سب سے زیادہ اگر اللہ کے رحمت سے فائدہ اٹھا جاتا ہے تو اسی ماہ مبارک میں جس کو ماہ مبارک رمضان کہتے ہیں اور اسی ماہ مبارک میں تیسری چیز جس سے جس سے تقدیر بلنتی ہے وہ ہے سلح رحم وہ ہے سلح رحم یعنی رشتہ داروں سے خسن سلوک بدترین شخص ہو ہے کوئی عمل اس کا قبول نہیں ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خسن سلوک نہ کرے بدترین بدترین ماں باپ کے ساتھ خسن سلوک کرو بھائی بہنوں کے ساتھ خسن سلوک کرو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ خسن سلوک کرو پھر واقعہ کے سامنے پیش کر دوں رسول اللہ کے خدمت میں ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے آج دن بھر کم آیا اور درو در ہم بجے crei ہم خسن سلوکا کہاں ماباپ давайте ماباپک کو دے دو سب سے پہلا حق ہے ماباپ کا سب سے پہلا حق ہے ماباپ position ماباپ کو دے دو اور دو در ہم جو تمہارے بچے ہیں ماباپ کو دے دو دوسرے دن پھر آیا آقا آج بھی دو در ہم بچے ہیں کس کو دیں کہا بیوی کو دے دو بیوی کا حق ہے تیسرے دن آیا آقا آج بھی دو در ہم بچ گئے ہیں آج کیا کروں کہا اولاد کو دے دو اولاد کو دے دو اولاد کا حق ہے تمہارے اوپر پھر آیا دو در ہم بچ گئے ہیں کس کو دے دو کہا گھر کے خادم کو دے دو گھر کے خادم کو دے دو پھر آیا کہا پڑوشیوں کا حق ہے پروشیوں کو دے دو اس کا مطلب ہے صلح الرحم سب سے اہم چیز ہے اسلام میں اور یہی صلح الرحم ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی جو تقدیر میں عمر لکھی بھی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے میں نے کہہ صلح الرحم جو ہے یہ تقدیر بدل دیتا ہے یہ لکھا و مٹا دیتا ہے تو اگر کسی کے ساٹھ سال عمر ہے اگر صلح الرحم کرتا ہے تو روایت میں تیس سال عمر اس کی بڑھ جائے گی ساٹھ سے وہ نبی سال ہو جائے گا اور اگر اپنی جو عیزہ ہیں ان کے ساتھ نیک سلوک نہیں ہے بسلوکی ہے بداخلاقی ہے ان کے حقوق کی اداعی کی نہیں ہے تو اگر نبی سال کا سین ہے تو تیس سال گھڑ جائے گا اگر تقدیر میں نبی سال لکھے ہوئے ہیں تو ساٹھی سال میں وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ وہ ہے جو صلح رحم کا زمانہ ہے یہی وہ زمانہ ہے جو دعا کا زمانہ ہے یہی وہ زمانہ ہے کہ جو صدقات کا زمانہ ہے اس طبعیت بھی یہ ہے کہ اگر مختصر سا صدقہ لیے گا تم دے دو تو اللہ اس کی پرورش کرے گا وہ صدقی کی پرورش کرے گا اور وہی چھوٹا سا صدقہ جب میدان حش میں تم پہنچو گے تو کوہِ اہج اس کے برابر اس کی مقدام ہو جائے گا وہ چھوٹا سا صدقہ جو تم نے دیا ہے میدان حش میں کوہِ اہج کے برابر اس کی مقدام ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ خون ہزاروں صدقے میں دیا جائیں بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق انسان صدقہ دے بارکہِ الٰہ میں ہم دثبت دعا ہیں کہ پالنے والے ہمارے عبادتوں کے اس ماہِ عبادتوں کے قبول فرماؤں صحیح مانون روزے دار بن جائیں حقیقی مانون روزے دار بن جائیں ہماری عبادتوں کے قبول فرما ہماری ریاضتوں کے قبول فرمایا پالنے والے صرف پیٹ کا خاکہ نہ ہو بلکہ ہم پوری طرح سے روزے دار ہو جائیں ہمارے ہاتھ بھی روزے سے رہیں ہمارے پیر بھی روزے سے رہیں ہماری آنکھیں بھی روزے سے ہوں ہمارے کان بھی روزے سے ہوں ہمارا دماغ بھی روزے سے ہوں اور ہمارا دل بھی روزے سے ہو یہ ہے روزے کی عالی ترین قسم کہ جو خالص مومنین کے لیے ہے پالے والے اس مرتبے تک ہمارے روزے کو پہنچا دے اور ہم کو اس کا بہترین عجل اور بہترین ثواب عطا فرما جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے جو باروزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی نایت فرما دے جو مریض ہیں انہیں شفائن آت فرما دے جو مقروض ہیں ان کا قرد ادا ہو جائے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز ہیں جو حج و زیارات کے مطمئنی ہیں ان کی تمنہ پوری فرما دے جہاں جہاں بھی دوست داران محمد علی محمد علیہ السلام ہے ان کی جان و مال و عزت و عبر و محفوظ و معمول رہے پالے والے ہمارے دشمنوں کو دشمنانِ عزا کو دشمنانِ اہلِ بیعت کو یا تو اصلاح فرما دے اور اگر لائک اصلاح نہیں ہے تو ان کو اتنی اصلاح نابود فرما دے اتنی اصلاح نابود فرما دے محمد ان کی جان و مال و عزت محفوظ و معمول رہے اور آخری سب دعاوں کی ایک دعا میں نے ارس کیا ہے کہ ساری دعاوں کی ایک دعا ہے وہ ایک دعا یہ ہے کہ امامِ زمانہ کا ظہور ہوئے امامِ زمانہ ہمارا تشریف لے آئے ہر مصیبت خدم ہر تکلیف خدم ہر عزیت خدم کیونکہ دعا امام تشریف لائیں گے تو پھر نہ کوئی مومن عزیت میں ہوگا نہ کوئی مومن تکلیف میں ہوگا نہ کسی کو ہلکی سے بھی کوئی پریشانی ہوگی کیونکہ ہمارا امام اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہمارے سامنے موجود ہوگا بحقِ محمد و عالم حمد علیم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاسو ان الانسان اللہ فی خسر اللہ الذین آمنوا والصالحات وطباو صورت الحق وطباو صورت صدق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ استثمام لنعوت سبحان اللہ السلام العزت وَللَا اِللَّهَ إِلَّا قَرَارًا بِوَحْدَانِيَةِ وَحَذْبًا اللَّهُ فَاقْتَنَا الْاَ كِفَایتِ وَشَدُونَا محمد رسول اللہ سید وبریت صلى اللہ علیه وَعَلَلَ السِّياءِ منِ اتْرَتَةِ اتَّقُوا اللَّهَ عَبَادَ رَلَا وَحَذِرُ الدُنْيَا فَحِنَتَدَّارًا وَلُعَناً وَآخْرَفَنَا فی حلال حسابنا فی حرام قابل من استغنفی فتنا من افتقرائیلہ حضنا ومن افسر بها بسرت ومن افسرائیلہ اعمت فاستعدو رحمكم اللہ لیومن سا وقتا من المحلا فإنها تمر من رسل صحاب اللہ من صلی علی اللہ من صلی علی اللہ من صلی علی سید المرسلین وشفیل مزلبین نبینا محمد صلی اللہ علی وآلہ وعلا امام المسلمین وقائد الغرر المهجلین من المومن علی بن عبی طالب وعلا سجد سائل عالمین فاطمہ عمد رسل اللہ والحسن المجتباب والحسن الشہید بکربلا وعلي بن حسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموس pulling جعفر وعلي بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلي بن محمد والحسن بن علی الصلاة والسلام اللہ はم السلیل مولانا صاحب الزمان